ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر کوئی نقش کی ضرورت ہو یا کوئی بات آپ نے اپنی بہن سے کرنی ہو تو ضرور آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوسرا آج جو میں آپ کو وظیفہ اور عمل بتانے لگی ہوں یہ ایک میری بہن ہے اور وہ بہت پریشان ہے ان کے کہنے پر میں یہ ویڈیو لائف کر رہی ہوں لیکن اس وظیفے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں لیکن اس کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو تب یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں لفظ ہے سمون بکمن امیون لفظ ہے قرآن پا کے پہلے بارے کے لفظ ہے سمون بکمن امیون فرض کریں کہ اگر کوئی آپ سے بہت زیادہ بدمزخی کرتا ہے بہت زیادہ آپ کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے لڑتا ہے جھگڑتا ہے یہاں تک کہ جو قتل و غارت تک کی بات آ جاتی ہے تو بنوز بلاللہ پاک معاف کریں اور اتنا زیادہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے فیملیز میں سسرال میں میاں بیوی کے مسئلے میں کسی بھی قسم کے جو بہت زیادہ لڑائی جھگڑا غصے کے تیز ہوتے ہیں لوگ تو ہر وقت ہی لڑتے رہتے ہیں غصہ کرتے رہتے ہیں اگر میاں بیوی میں یہ مسئلہ ہے تو ایک سو اکتالیس مرتبہ سمون بکمن امیون صرف تین دن پڑھے اور آخر میں جب اکتالیس مرتبہ پڑھ لے ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے دعا کیا کرنی ہے جب دعا جو میں آپ بتانے لگی ہوں گھوڑ سے سن لیں آپ نے بولنا کیا ہے فساد لڑائی جھگڑا تحمت ٹھیک ہے یہ تین سے چار چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے فساد لڑائی جھگڑا اور تحمت ٹھیک ہے اس کی کرتے ہیں زبان بندی ٹھیک ہے کس کی زبان بندی کر رہے ہیں دیکھیں پہلے آپ نے بولنا ہے لڑائی جھگڑا فساد تحمت اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگر والدہ کا نام نہیں بھی پتا تو صرف اس کا نام آپ نے ساتھ میں آخر میں بولنا ہے جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں بس کوئی والدہ کے نام کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھئے گا تین دن کے بعد اس کا کیا حال ہوتا اس کی زبان بندی بھی ہوگی معافی بھی مانگے گا اور آپ سے مخبت بھی کرے گا مخبت قرآن پاک کے لفظوں کی وجہ سے سختی لفظوں میں بہت زیادہ ہیں اس لئے اس کے دل کو ہرٹ کرنے کے لئے کہ اللہ پاک نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اندھے گھونگے بہرے نہیں ہیں یہ واپس پلٹنے والے ایمان لانے والے ٹھیک ہے تو یہ آیت بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے اگر اس کا آپ اندازہ کریں تو یہ میں کہتی ہوں کہ جس کوئی ایسا مسئلہ ہو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو بڑے سے بڑا مسئلہ چھوٹے مسئلوں سے تو بڑے مسئلے بنتے ہیں اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو سمون بکمون امیون اگر فرض کریں کہ کوئی آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے کوئی جیسا کہ آج کل بچوں کے جو رشتے بغیرہ نہیں ہوتے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے تو سوچیں آپ نے رشتہ کہیں کرنا ان کے دیکھنے کے لئے آگے لوگ آگے تو آپ نے سمون بکمون امیون پڑھتے رہنا ہے جو آپ کہیں گے وہ آپ کی بات مانیں کہ کوئی اور کوئی کسی کی بات مان ہی نہیں سکتا نمبر دو سمون بکمون امیون پڑھتے پڑھتے اگر آپ کسی کے اگر بیک کھڑے ہو کر تو آپ پھوک مار دیں یا سامنے چہرے کی طرف سے پھوک مار دیں تصور میں لاکر پھوک مار دیں یقین مانیں اس کی ایسی زبان بندی ہوگی کہ کبھی بھی وہ آپ کے آگے بول نہیں سکے گا سر نہیں اٹھا سکے گا ہمیشہ سر کو خم رکھے گا اگر فرض کریں آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا محبت نہیں کرتا تو اس کے لئے سمون بکمون صرف سات مرتبہ ہی کافی ہے اس آیت مبارکہ کے موکل بہت سخت ہیں اور ان کے جو طاقت ہے وہ بہت بلند ہیں فرض کریں کسی نے آپ کو تکلیف دی کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور آپ چاہتے ہو کہ وہ واپس آئے مجھ سے لڑے جھگڑے نہ اور وہ واپس بھی آ جائے تو صرف ایک دن کا یہ عمل ہے کہ آپ ایک ہزار مرتبہ سمون بکمون امیون نہ کوئی دروشی پڑھنا ہے نہ ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے صرف سمون بکمون امیون ہی پڑھنا ہے اور جب آپ ہزار کے بعد اس کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نام لے تحمت جیسے کہ کوئی تحمت لگاتا ہے تحمات لگتی ہیں اس سے بھی وہ پرحیز کرے گا لڑائی جھگڑے سے فساد سے پرحیز کرے گا قتل و غارت سے جو مسئلے ہو جاتے اتنے بڑے بڑے لوگ اس لئے تو اللہ کے کلام سے طاقت ہی نہیں حاصل کرتے اللہ باگر نے اتنی پیاری پیاری چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں لیکن آپ لوگوں کو کی سمجھی نہیں آتی تو یہ چیزیں آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں جو زبان بندی کے لئے تو یہ بہت نایاب ہے یہ اور کاموں کے لئے بھی اگر فرض کریں کہ کوئی اپنے کسی جگہ پر انٹرویو دینے جاتا ہے کوئی بھائی کاروبار کے لئے جاتا ہے تب بھی وہ یہ عمل کرے سومن بکمن امیون پڑتا پڑتا چلا جائے تین مرتبہ پڑے گا اور اس کو دم کر دے گا یا غیب میں لاکے اس کا چہرہ دیکھیں اسی وقت چہرہ دیکھیں اسی وقت آپ غیب میں دم کر دیں وہ اسی وقت خموش ہو جائے گا اس کی زبان بندی ہو جائے گی فرض کریں کہ جو آج کل زیادہ مسئلہ ہے کہ آپ سی محبتیں بہت کم ہو گئی بہت زیادہ جو ہے محبتوں کی کمی ہے تو اس لئے اکثر دفعہ تو میں محبت کے چاہت کے اس لئے زیادہ وضائف بتاتی ہوں کہ دنیا میں اگر یہ چیزیں زیادہ ہوں گی محبت چاہت کے وضائف لوگ زیادہ کریں گے تو آپ سی جگڑے ختم ہوں گے کاروبار میں بھی رسک میں بھی بلندی ہوگی اور اللہ پاک بہت سارا رسک اطاف فرمائیں گے پریشانی ہے گھر میں ختم ہو جائیں گی نمبر تین سب سے زیادہ جب جیسا کہ کوئی بہت دور ہے لیکن وہ جب بھی فون کرتا ہے آپ سے اسی طرح کی ٹاک کرتا ہے باتیں تین مرتبہ صرف تین مرتبہ سومن وکمن پڑھیں تصور میں لاکے یا فون کے اوپر ہی دم کرتیں پھر دیکھیں آپ کیسے وہ خموش ہوتا ہے اگر کوئی بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوجاتا ہے بڑا ہے کوئی آپ کو بوزہ تنگ کرتا ہے بچہ ہے بوزہ تنگ کرتا ہے چھوٹا تب بھی آپ اللہ کے کلام سے طاقت لیں کہ اس کی زبان بندی کریں ٹھیک ہے جب تک آپ نہیں چاہیں گے وہ اس کی زبان بندی ختم نہیں ہوگی اب زبان بندی کسی کی کر لو تو اس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ زبان بندی ختم کرنے کا تو میں کہتا ہوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر زیادہ ہی کوئی آپ کے آگے نچھاور ہوتا ہے بشتا چلا جاتا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ یہ چیز کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ٹھیک ہے جب بھی کوئی نماز پڑھے کوئی سی بھی ایک نماز پڑھ رہا ہوا آپ فجر پڑھیں زہر پڑھیں اثر مغرب شاہ تو کسی بھی وقت آپ اللہ سے کہیں کہ جو میں نے زبان بندی کے لئے جو مجھے تکلیف کن چاہتا تھا الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کو ماف کر دیں اور آپ اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے وہ میں نے دیکھی ہے الحمدللہ تو مجھے جس کے لئے میں نے یہ کام کیا تھا جب بھی ماف کر دیں اور اس کو بھی ٹھیک کر دیں الحمدللہ دیکھ لیے کہ آپ اتنی محبت بڑھے گی اللہ کے کلام سے اور پھر آپ جو زبان بندی ہے وہ بھی جو اچھی خاصی لگے گی اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں میری پیاری سی بہن ہے پریشان ہے میری پیاری بہن آپ یہ وظیفہ کریں یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس کی فضائل اور اس کی رحمتیں تو کوئی بھی آگے آگے سر اٹھا نہیں سکے گا کوئی بھی آگے آگے بھول نہیں سکے گا صرف دیکھ کے بس تین دفعہ نہ کریں انشاءاللہ